امتلز فوڈ ڈائریز دو بنا رہی ہوں اس لئے چار انڈوں کا بیس بناوں گی بیس کی سب سے پہلے تیاری کر رہے ہیں اس میں میں نے لے لیے سکسٹین ٹیبل سپون میں نے جو ہے وہ میدہ لیا یعنی 200 گرام ہے اور ٹو ٹی سپون میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر لیا ہے اور یہ میں اسی میں ایڈ کر دیتیوں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ملا دوں گی سکسٹین ٹیبل سپون ہی میں نے جو ہے وہ چینی لیے ہے پسی بھی تو اس کا ویٹ بھی تقریباً 250 گرام ہے ٹھیک ہے اور میں آئل بیس بنا رہی ہوں بٹر کا نہیں بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ لے لیا 120 ایمل آئل ٹھیک ہے اور ہمیں کافی چاہیے ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے تو ٹو ٹیبل سپون کافی کو میں نے ٹو ٹیبل سپون ہی دودھ میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے ڈیزول کے ٹھیک ہے دودھ کو میں نے جس طرح ہم نے گرم کر کے تھوڑا سا پھر میں نے اس کو اچھی طریقے سے بیٹھ کے تاکہ کافی کا ٹیسٹ اچھا سا آجائے صحیح جی بس اور ہمیں تھوڑا سا نمک چاہیے ہوگا پینچ ٹھیک تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیس بناتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اچھی طریقے سے انڈوں کو بیٹھ کروں گا ٹھیک ہے انڈے اچھی طریقے سے بیٹھ ہو گئے ہیں اب میں اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے چینی آٹ کروں گی ساتھ میں بیٹھڑ چلتا رہے گا ٹھیک ہے اس کو دو سے تین منٹ اچھی طریقے سے بیٹھ کرنے کے ساتھ اب میں اس کی سپیٹھ کو لو کروں گی اور جو ہے آئل اس میں اٹ کروں گی ہلکہ ہلکہ کریں اچھا جی یہ ہم نے آئل ڈال دیا ہے اب میں اس میں کافی اٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس ٹائم پر ونیلہ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں کہ کافی کا فلیور اور کافی کی خوشبو بہت سٹرونگ جاتی ہے اس وجہ سے ضرورت نہیں پڑی گی چاہیں تو ڈالیں اب اس میں آہستہ آہستہ کریں میدہ فول کریں چاہیں تو آپ ہاتھ سے یا پھر سپیچولا سے بھی کر سکتے ہیں مگر میں بیٹھ سے ہی کر رہیں فیل وقت تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے چاہیں تو کپس چل در کنگ ڈال دوں گی تھوڑا سا ڈائم کریں گے اور اس کو میں رکھ رہی ہوں 180 ڈگری پہ 40 to 45 منٹس میں ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا جی بمبئی کافی کیک میں ہمیں جو ہے وہ آئیسنگ میں جو ضرورت پڑے گی وہ بٹر آئیسنگ کی ہم بنائیں گے بٹر آئیسنگ اس کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے 200 گرام میں نے جو ہے وہ بٹر لے لیا ہے اور 200 گرام میں نے پسیوی چینی لے لیا ٹھیک ہے بٹر آئیسنگ جو ہے وہ بھی میں اسی میں سے کاری ہوں آپ کو ٹھیک اور جو ہے کافی 1 ٹیبل سپون لے لی ہے اور اس میں 1 ٹیبل سپون ہی ہم تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اسے ڈیوال کر لینا ٹھیک ہے 1-2 1-2 ٹیبل سپون اس میں ہم نے پانی آٹ کرنا ہے اور اسے اچھی پریخصے ملاؤں گے صحیح یہ آئیسنگ کے لیے چاہیے آئیسنگ ابھی ہم تیار کرتے ہیں ساتھ میں ہمیں کوکونٹ چاہیے ٹھیک ہے کوکونٹ لیے تقریباً 50 گرام کے قریب ٹھیک ہے یہ میں سائٹس میں لگاؤں گی اس کے 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 اور اس کو میں فلیور دے دیتی ہوں کوفی کا تھوڑی سی کوفی کا پیسٹ اٹھانا ہے اس پر اٹھنا ہے اور اچھی طریقہ سے اس کو ہاتھ کی مدد سے پھیلا لینا یہ بس کوفی کا فلیور چاہیے ہمیں کوکونٹ میں اور اس کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھتے ہیں چلیے یہ بٹر آئیسنگ شروع کرتے ہیں پہلے ہم بٹر کو تھوڑا سا یکچا کرنا چلیے جیسے بیٹ کرتے ہیں اور اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے پانچ منٹ تک کہ اس کا جو ہے وولیوم ڈبل ہو جائے اور جو ہے یہ میں نے انسالٹڈ بٹر لیا تھا ٹھیک ہے آپ سالٹڈ بھی اس والے کیک کے لیے لے سکتے ہیں سپیچول اپنے پاس رکھیں گے سائیڈ سو ہوتے جائیں گے بیچ میں کرنا ہے کیک کی خوشبو بہت زبردست آرہی ہے کیک ہو گیا ہوگا اس کو بھی نپال لیتے ہیں ٹھیک ہے کیک ہم نے چیک کر لیا ہے اور یہ بہت اچھی طریقے سے ہو گیا ہے ہمیں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گے ٹھیک ہے تھنڈا ہونے کے بعد اس سے نکالیں گے جب تک ہم اپنی بٹر پھیر میں آتا ہوں یہ دیکھیں اچھا سا ہمارا بٹر جو ہے وہ فلوفی ٹائپ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس میں کیا کریں گے یہ تھوڑی تھوڑی کر کے شوگر ایٹ کریں گے اسی طرح میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور پوری اسی طرح میں تیار کرتی ہوں اچھا یہ دیکھیں اس فارم میں آگیا ہے تقریبا ٹھیک ہے اور اس میں اب ہم ٹو ٹھنڈا دھوڑ ڈالیں گے ٹھیک ہے بس دھوڑ تھنڈا ہونے چاہیے اور ساتھ میں میں یہ کوفی جو میں نے بیزولف کر کے رکھتی تھی وہ بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے جی سائٹس کلیر کر لیتے ہیں اور اس کو ایک بار پھر اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں گے اگر لگے کہ آپ کا بٹرز ہے وہ ملڈ ہو رہا ہے تو تھوڑ اسی دیر اس کو فریچ میں رکھیں فریزر میں مت رکھیں گا فریچ میں رکھ دیجئے پانچ منٹ اور اس کے بعد دوبارہ سے کریے انشاءاللہ چھی سے آپ کی بٹر کریم بن جائیے ٹھیک ہے یہ فلیورڈ بٹر کریم ہو گئی ہے بٹر آئس کریم ہو گئی ہے کوفی فلیور ٹھیک ہے جی اس کو بس رکھ دیتے ہیں فریچ میں جب تک ہمارے پاس کیک جو ہے وہ بلکل اچھی طریقے سے بیس تھنڈا نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم آئسنگ نہیں گئی چلی جی یہ جو ہے وہ میں نے رکھ دی تھی کیک سے ہمارے پورے ریڈی ہیں اچھی طریقے سے تھنڈا ہو گیا ہے نکال لیتے ہیں یہ کتنے ہائٹ والے نہیں ہوتے اوپر کا یہ حصہ اس کا نکال دیتے ہیں ایک لیبل میں آجائے گا کیک ہمارا چیلی دیتے ہیں دیتے ہیں کتیو کتیو لیتے ہیں دیتے ہیں ٹھیک ٹھیک ڈھیک 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 ایک لیول میں کر دیا ہے یہ جو ہے یہ والا پوشن اس کو اٹھا گیا پڑھ دیں ٹھیک ہلکے ہاتھ سے کھلا لیں ساویٹس میں بہت تھوڑا تھوڑا لگائیں گے زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو بس کور کرنا ہے تاکہ ہمارا کوکونٹ اس پہ چپکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے کوم لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہم نے کافی فلیور دے کے رکھا تھا اس کو ہم سائٹ میں لگائیں اچھی طریقہ سے اچھی طریقہ سے لگانا ہے کہ تمام سائٹ پہ اچھا یہ چپک جائے اور تھوڑا دبائیں گے اچھا اس کو ہم رکھ دیتے ہیں کوئی سی بھی آپ کے پاس کیکس کا پہلے سے رکھا وہ ہو اچھا یہ چیریز آرام سے بزار میں مل جاتی ہے اس میں سے اس طرح سے لینا ہے اور ایک ٹھیک میں اسے پلیٹ میں شفٹ کر دیتی ہوں چلیے جی زبردست کیک ہمارا تیار ہو گیا ہے اور یقین مانی ہے یہ بزار سے بہت مزیگا ہوتا ہے جو ہم کود بناتے ہیں فریش بھی ہوتا ہے اور بہت ہی مزیگا ہوتا ہے ٹھیک تو ہمارے گھر میں تو ماشاءاللہ سب ہی کو بہت زیادہ پسند ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے کافی کیک اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ